روز روز گر کر بھی مکمل کھڑا ہوں روز روز گر کر بھی مکمل کھڑا ہوں اے مشکلوں دیکھ لو میں تم سے کتنا بڑا ہوں قد بھلے ہی تُس سے زیادہ نہ ہو پر جیتوں گا میں ہی اس بات پر اڑا ہوں دوستوں ہم نے اب تک کئی ریل ہاتھوں کے بارے میں چرچہ کی ہاتھ سے ہمیشہ کسی نہ کسی گمبھیر کارن سے ضرور ہوتے ہیں پر جو کہ اس اسٹری آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں یہ آج تک رہیسے میں بنی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا تھا جیہاں دوستوں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں سینثیا ریل ہاتھے کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں سینثیا ریلوے سٹیشن ہاورا سے 191 کلومیٹر کی دوری پر ہے روز کی ہی طرح اس اسٹیشن پر چہل پہل تھی یہ بات ہے 19 جولائی 2010 کی ٹرین نمبر 13404 وانانچال ایکسپرس اپنے سمیں رات کے ساڑھے بارہ بجے سے ایک گھنٹے کی دیری سے رات ایک پچاس پر سینثیا ریلی سٹیشن پر پہنچی کافی لوگ ٹرین میں سو رہے تھے وہیں کچھ لوگ ٹرین سے نیچے اتر کر چائے پی رہے تھے گھٹنا سے ایک دن پہلے وانانچال ایکسپرس اپنے نردھاریت سمیں رات کے سات بچ کے پانچ منٹ پر بھاگلپور سے ڈپارٹ ہو کر اپنے گنتوے رانچی کی اور چل پڑی تھی ٹرین نے ابھی 234 کلومیٹر کی دوری ہی تیگی تھی ساماننے طور پر یہ ٹرین سبھے پانچ پندرہ رانچی پہنچ جاتی ہے پر اس دن یہ کچھ دیری سے چل رہی تھی لوگ نشچن تھے سٹیشن پر اتر بنگ ایکسپرس کے آنے کا اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا سمیں ہو رہا تھا رات کے دو بجے وانانچال ایکسپرس پلیٹ فارم نمبر چار سے ڈپارٹ ہونے لگی تب ہی اچانک سے سٹیشن کے آؤٹر کی طرف سے ایک تیج رفتار ٹرین آتی دکھی جو کہ یہ ٹرین نمبر 13148 اتر بنگ ایکسپرس تھی اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا اتر بنگ ایکسپرس چور سے وانانچال ایکسپرس پیچھے سے جاتا کرائی ہاتھ سے کے سمیں اتر بنگ ایکسپرس کی رفتار لگ بھگ 90 کلومیٹر پر گھنٹا تھی اسٹیشن میں چاروں طرف آگ دھوا ٹرین کا ملبا اور لاشے بھکر جاتی ہیں سوچے دیکھیں کتنا دردناک واقعہ رہا ہو گئی چاروں طرف چیخ پکار اور رونی کی آوازیں فیل جاتی ہیں کئی لوگ اب بھی کوچس میں فسے تڑپ تڑپ کے مر رہے تھے اس حادثے میں کل ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوائی وہیں دھائی سو سے زیادہ لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہوئے کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اچانک کیا ہوا حادثہ اتنا جوردار تھا کہ وانانچل ایکسپریس کے پیچھے کے تین کوچز پھوری طرح سے فٹ گئے اور ایک تو ہوا میں اچھل کے فوٹ اوور بریج پر چڑ گیا اتر بنگ ایکسپریس ایک ڈیڑھی ٹرین ہے جو نیو کچھ بیہار سے سیالدہ کی بیچ اوپریٹ ہوتی ہے ٹرین اپنے نردھائی سمر پر ہی چل رہی تھی اور یہ ٹرین رات کے ایک پہنٹیس سے کچھ منٹس کی دیری سے سینتھیا اسٹیشن پہنچنے والی تھی جس کے بعد اسے اگلی صوبہ پانچ پندرہ سیالدہ پہنچنا تھا ان دونوں ٹرین کے روٹس جیدہ تر الگ ہی تھے بس بیچ کے کچھ اسٹیشنز کومن تھے جیسے پاکور نالہٹی رامپور ہالٹ اور سینتھیا جنکشن اس حادثے میں وانانچل ایکسپریس کے گارڈ اے مکھرجی اتر بنگ ایکسپریس کے لوکو پالٹس مادھا چندر ڈے اور اسسسٹنٹ لوکو پالٹ نیرون منڈل کی موقع پر ہی مرتی ہو گئی ان کے شریر شت وشت حالت میں تھے جس طرح یہ حادثہ ہوا یہ کافی سارے سوال کھڑے کرتے ہیں لوکو پالٹس نے بریک کیوں نہیں لگایا ٹرین کا جب سینتھیا ریلو سیشن پر سٹاپج تھا تو اتنی تیج رفتار سے کیوں چل رہی تھی ٹرین اگر ٹرین تیج رفتار میں تھی بھی تو گارڈ نے بریکس کیوں اپلائی نہیں کیے عجیب بات تو یہ ہے کہ ٹرین کے بریکس فیل بھی نہیں تھے پھر بھی بریکس اپلائی کیوں نہیں کیے گئے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے یہ حادثہ ہوا ہوگا دوستو ایکسیڈنٹ کی بات کیس کی نیویسکیشن کر رہی سی آر ایس کی ٹیم نے پایا کہ اتر بنگ ایکسپریس کے لوکو پالٹس پانچ گھنٹے پہلے ہی ڈیوٹی پر آئے تھے ٹرین کی لوکو پالٹس کا ریکارڈ ایک دم کلین تھا اور انہیں برابر ریسٹ بھی ملا تھا درگھڑنا کی رات حادثے کی جگہ سے سات کلومیٹر پہلے گدہ دھرپور میں ٹرین کا ایک انشیڈیول سٹاپٹ ہوا تھا جس میں لوکو پالٹس ایک دم سوست حالت میں تھے گدہ دھر سٹیشن سے نکلنے کے بعد ٹرین نے سینٹھیا اسٹیشن سے ایک دشمیل دو کلومیٹر پہلے پڑھنے والے بریج کو ریسٹرکشن کی رفتار جو کی تیس کلومیٹر پر گھنٹا تھی سے تین گونی رفتار سے کروس کیا اس کے بعد تیز رفتارٹ نے اسٹیشن کے پلیٹ فارم چار سے ڈپارٹ ہو رہی وانانچہ لکس پرس کو پیچھے سے چور سے ٹکر مار دیتی ہے جانچ میں پایا گیا کہ ٹرین کو اسٹیشن میں انٹری کا سگنل نہیں دیا گیا تھا اس کے بعد بھی اگر لوکو پائلٹ سے چوک ہو گئی تھی تب بھی انہیں صاف دکھ رہا تھا کہ جس لائن پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں آلڑی ایک ٹرین کھڑی ہے پانچ سو میٹر تک کی ویزیبلٹی ایک دم کلیر تھی پر امرجنسی بریکس نہیں لگائے گئے تھے ٹرین کے لوکو پائلٹس نے ٹرین سے کودنے کی بھی کوشش نہیں کی حادثے کے بعد اتر بنگ ایکسپریس کے لوکو پائلٹس کے ڈیڈ باڈی ان کی سیٹس پر ہی ملی سمبھونہ جتا ہی جا رہے تھی کہ ہو سکتا ہے کہ لوکو پائلٹس کو جہر دے دیا گیا ہو یا پھر انہوں نے کسی طرح کے نشیلے پدارس کا سیون کیا ہو پر پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ سے ایک دم صاف ہو گیا تھا کہ دونوں کو ہی نہ تو جہر دیا گیا تھا نہ ہی انہوں نے کسی بھی طرح کے نشیلے پدارس کا سیون کیا تھا یہ درگھٹنا اتنی رہے سمئی تھی کہ اس کی جانچ سی آئی ڈی کو سوپتی گئی پر سی آئی ڈی کے ہاتھ بھی کچھ نہ لگا سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہر ٹرین میں ایک گارڈ ہوتا ہے جو کی بریکس اپلائی کر سکتا ہے پر اس دن تو گارڈ سے بھی بریکس اپلائی نہیں کیے اگر ٹرین کے بریکس فیل ہو جانے کی سمبھونہ پر ویچار کریں تو ٹرینز میں ائر پریشر ٹیکنیک کا استعمال ہوتا ہے جس پر ایک ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں جو پر آئی بٹن اور لنک میں مل جائے گا ائر پریشر ٹیکنیک میں بریکس فل ہونے کی صورت میں ٹرین خود بک خود رک جاتی ہے ٹرینز کے رفتار سٹیشن میں گھستے ٹائم لگ بک دبے کلمٹر پڑاور تھی اس حادثے کا راج آج تک انسلجہ ہی بنا ہے کوئی نہیں جان پایا کہ اس دن ہوا کیا تھا حادثے کے بعد مرنے والوں کے پریشرنوں کو ایک ایک لاکھ کا مہوجہ گمبھیر روپ سے گھائل لوگوں کے پریشرنوں کو پچاس پچاس سر کا مہوجہ اور سامان نے روپ سے گھائل لوگوں کو پچیس سر کا مہوجہ دیا گیا یہاں میرا نجی ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک لوکو پالٹ نے دوسرے کو بتا کے تھوڑی جھبکی لیے ہوگی اور اسی دوران دوسری کی بھی آنکھ لگ گئی ہوگی اس سمیں انجنس میں ویجلینس کنٹرول ڈیوائز نہیں ہوتا تھا اس ڈیوائز میں اگر لوگوں کے کیبین میں ساٹھ سیکنڈ تک کسی بھی طرح کی حلچل جیسے ہارن بجانا بریکس لگانا یا سپیڈ گھٹانا بڑھانا نہ کیا جائے تو لوگ کو پینالٹی بریکس خود بک خود اپلائی کر دیتا ہے اس حادثے کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے کمنٹ سکسن میں ضرور بتائیے آشا کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریں چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتے رہیں پھلال میں لیتا ہوں اجازت جلدی ہی ملوں گا اپنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت